دیکھیں جس پر ایسے یہ پروگرام چار رہا تھا ڈی سی سامنے گھر میں آ کر گھر میں آ کر بھلیسہ کو فلیسہ کے لوگوں کو مفت خور کہا یہ ہم کتے برداشت نہیں کریں گے بھلیسہ کے لوگ اس پرکار کی لینگ میں اس طرح کے پروگرام کبھی برداشت نہیں کرے گی اگر آپ نے یہاں پر پروگرام کرنا اگر آپ نے بیجے بیجے چادو کرتا یہاں پر کرنی ہے آپ کریے لیکن اگر آپ میرے گھر میں آ کر مجھے گھا نہیں دے مجھے یہ بول رہی تھی میں مفت خور ہوں آپ بتا دیجئے بھلیسہ کے لوگوں نے کیا مفت خوایا ہے آپ لوگ انہیں کھایا ہے آپ لوگ انہیں چاندی کا عرضہ کرتے ہیں چیزیں کھائی ہوگی ہم لوگ بھلیسہ کے لوگ عزتدار لوگ ہیں ٹیویلیٹی والے لوگ ہیں ہمیں کبھی مفت خانے کی عادت نہیں ہے اور نہیں ہم یہ کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی میرے گھر میں آ کر مجھے میری بیسٹی کرے اور یہ کہیں کہ یہ مفت خور لوگ ہیں ہم اپنی عزت کے ساتھ ہم اپنی مان مریضوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ کوئی بہت سے آ کر میرے گھر میں پیسٹی کرے اس کو آپ سر شاہی دکھانے ہوگی کہیں اور جا کے آپ سر شاہی دکھائے بھلیسہ میں یہ اس پیار کی اس پیار کا ویبار ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے ہم اپنی عوام کو کبھی بھی اس طرح کے لاجن اس طرح کے الجام بگانے نہیں دیں گے کہ کوئی بہت سے آ کر کوئی مجھے یہاں بیسٹی کر کے یہاں سے جائے اور ہم ان کو یہاں سٹیج سے جا کر دیں اور سٹیج سے ہم لوگوں کی بیسٹی کریں یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا جن لوگوں کو بہت باقی چاٹو کرتا کرنی ہے وہ کھل کے کریے لیکن ہمارے لئے بھلیسہ پہلے ہے بھلیسہ کی عوام پہلے ہے اس عوام کے لئے ہم اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں شاہی جو مرضی ہو جائے کوئی کتنا بڑا آفیسر ہو جس کو جہاں چاٹو کرتا کرنی ہے لیکن مجھے فکر ہے کہ میں بھلیس ہوں کیونکہ بھلیسہ کے لوگ عصددار لوگ ہیں شان سے جینے والے لوگ ہیں باقی جس کو جو چاٹو کرتا کرنی ہے یہاں پہ کچھ لوگ کچھ شرارتی تچو بیٹے ہوئے تھے جن کو یہ مرچی لگی کسی نے یہاں جیسے یہاں بی ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم نے مفت کیا کھایا کچھ شرارتی تچو بیٹے تھے جن نے ماحول کو پورا خراب کرنے کی کوشش کی اور ماحول کو خراب کیا یہاں جتنے بھی لوگوں جتنے بھی یہاں آراب لگا رہے تھے وہ بلکل درست آراب تھے کیونکہ ڈی سی صاحب نے باری مجلس میں اس پبلک کو پوری پبلک کو مفت خور پبلک کہا یہ بلے سکھیا کبھی برداشت نہیں کرے گی اور یہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ چاٹو کرتا کہ اس جنور میں بانچ با کے جنور میں آ کر ہمارے یہاں کے ریسائز کر رہے تھے شرم ہے ان لوگوں کو شرم ہے ایسے لوگوں کو کہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے موہ میں کوئی تھوک رہا ہے اور آپ چپ چپ کر کے بیٹھے ہو بلے سی ہوتے ہوئے بھی آپ یہ سب برداشت کر رہے ہو ہمیں کوئی نہیں چاہیے کوئی سکیم کوئی سکیم کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے لیکن کوئی ہماری مان مریادہ کے ساتھ چھڑ کھانی کرے ہمیں کبھی برداشت نہیں کریں گے دی سی صاحب نے یہاں پر کہا کہ بلے سکے لوگوں کو محمد کھانے کا جو ہے وہ حدد پڑی ہوئی ہے اس لئے بلے سکے لوگوں نے یہاں پر جو ہے احتجاج کیا کہ ہم بکھاری نہیں ہیں بیجی کا کراہ وہ بہت زیادہ ہے اور خاص کر کے آج جو ہے آج جو خاص کر کے جو ہے آج دنبین کا کمانہ ہے کہ ہر تین مہینے کا راشنگوں کو پھریں اور جو خری کرتے جاتا ہے وہ جگہ جگہ دی بو پہنچا جاتا ہے لیکن جب ڈی سی صاحب کو ہم نے یہاں کہا اس بات کو بکلہ ہم سنی کر دیا بلاغ دیواسک الگ سا ماحول ہے یہ سرکار کی پالیسیز کو لوگوں پہ تھوپنا چاہتے ہیں زمینی سطح پر یہ کام کریں گے نہیں کام ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بحشن دیتے ہیں کہ سرکار نے یہ یہ چیزیں لائے مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کو جن بزرگوں کو پینشن ملتی تھی ان کی پینشن چھین لی ہے آج ان کو گلی کوچوں میں دھوڑایا جاتا ہے اوپر ڈسٹرک لیول تب بھگایا جاتا ہے ایم جی نرے گا میں جن لوگوں کو روزگار ملتا تھا روزگار تو یہ دے نہیں پاتے ہیں لیکن چھیننے کبھی عدیکار ان لوگوں کو نہیں ہے بجلی کی پیداوار ہماری تھی جہاں ہم سو روپیہ دو سو روپیہ رینٹ دیتے تھے وہیں پہ ہم وہیں پہ ہم تیرہ ہزار مہینے کا دے رہے ہیں جہاں کی بجلی نہیں آتے سوال ان پہ ہونے چاہیے ایڈمیسٹریٹر جو یہاں پر اپنا کام کر رہی ہے ایمانداری سے نہیں کر رہی ہے عوام کے مسئلے سننے چاہیے تھے اور ایڈمیسٹریشن کے لوگ یہ بتائیں گے کہ دوہزار سنتالیس کا ہندوستان بہتر بنے گا اس میں آپ کا یوگدان چاہیے اتنی بھیڑ میں سے دوہزار سنتالیس تک کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا مجھے دوہزار بائیس کا ہندوستان چاہیے مجھے دوہزار بائیس کا انسان بہتر چاہیے مجھے اس کے ساتھ انصاف چاہیے اور یہ بات کریں گے کہ ہم دوہزار سنتالیس کا سپنا عوام کو دکھائیں گے یہ ایڈمیسٹریشن کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ایڈمیسٹریشن آج ہے تو آج کام کرے ایڈمیسٹریٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ دوہزار سنتالیس کا بھارت بنائیں گے بھارت آج کام بنانا ہے یوگا کو آج روزگار چاہیے ہم آدمی کی پریشانی کو سلجانا آج کا کام ہے دوہزار سنتالیس کا بھارت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں دوہزار بائیس کا بھارت چاہیے